ہلو دوستوں آپ سبھی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سوگت ہے اور آج ہم بنائیں گے ایک دم نیا ناستہ اس کے لئے ہم ایک برتن میں ایک کٹوری میدہ لیں گے اور اب ہم اس میں سواد انسار یا ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے فلیور کے لئے ہم اس میں آدھا چمچ اجوائن کو دونوں ہتھویلی کے بیچ میں اس طرح گھس کر کے ڈالیں گے جس سے اجوائن کا فلیور بہت اچھا آئے گا موم کے لئے ہم اس میں چار بڑے چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل کی جگہ آپ اس میں گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح سوکھا میں ہی مکس کر لیں گے جس سے سارے انگریڈینٹ کا فلیور مہدے میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا ہمیں اسے منیموم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک مسلتے ہوئے ملا لیں گے جس سے ہمارا ناستہ بہتی کرسپی اور لائٹ ویٹ بنے گا ہمیں اسے اچھے سے ملا لیا ہے اور یہ ایزیلی سوکھائی باندھنے سے اچھے سے لٹو کی طرح بن جا رہا ہے ہمیں اسے اتنا ہی مکس کرنا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح ملا لیں گے ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کا کرمبل کے جیسا تیار کرنا ہے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے اور اسے ایک جگہ جمع کرتے ہوئے اس کا دو بنا لیں گے جس سے دو ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے گا اور آپ دے سکتے ہیں یا میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا دو لگا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں کافی سارے کریکس اور درار ہے ہمیں ناستہ کے لئے ایسا ہی دو بنا کے تیار کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہمارا بلکل پرفیکٹ بلک کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے کبر کر کے دس منٹ کے لئے رشت پہ رکھیں گے جس سے ڈو ہمارا اچھی طرح سٹ ہو جائے گا اور دس منٹ ہو گئے ہیں ڈو کو ہم چیک کر لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح دباتے ہوئے اچھے سے چکنا کر لیں گے جس سے ڈو ہمارا اچھے طرح اور سمود ہو جائے گا اور اس کا ناستہ بہت ہی اچھا بنے گا اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے لوئی توڑ لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں میں نے جتنا آٹا لگایا تھا اس میں چار لوئی بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم ایک روٹی یا چپاتی بیلنے والا چکلا لیں گے اور اس طریقے سے ایک پیڑا لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے دوا لیں گے اور اسے بیلن سے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح گھوماتے ہوئے بیلیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے آٹے کا سکت ڈو لگایا تھا اس کے لئے یہاں میں نے اسے بیلنے کے لئے نہ ہی تیل اور سوکھے آٹے کا یوز کیا ہے اور اب ہم اس طریقے سے ایک پین کا کیپ لیں گے اور اس سے اس طریقے سے رول کیے ہوئے چپاتی یا پراتھا کے اوپر ہم اس طریقے سے کیپ سے ہول کر لیں گے یا چھید کر لیں گے جس سے اس میں بہت ہی اچھا ڈیزائن بھی بن جائے گا اور ناستہ ہمارا برکلی پرفیکٹ اور کرسپی بنے گا آپ اس طریقے سے ناستہ بنا کر ہولی دیوالی پہ پہلے سے ہی بنا کر کے رکھ سکتے ہو اور جب بھی آپ کے گشت آئے تو آپ انہیں سرک کریں گے تو آپ کے گشت بھی بہت ہی خوش ہو جائیں گے اس طریقے سے ناستہ بنا کر آپ اسے ایک مہنے کے لئے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے ٹی ٹائم سنیک کے روپ میں بھی ڈیلی کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی دیشتی اور فلیور فول ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کیپ یا کلم کے ڈھکن سے اس پہ بہت ہی اچھا ڈیزائن بنا کے تیار کر لیا ہے اور اب ہم ایک بیلن لیں گے اور بیلن سے اسے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے جس سے اس کے اوپر والا لیئر بلکل ایکول ہو جائے گا اور اب ہم ایک چاکو یا نائف لے کے اور اسے اس طریقے سے لمبے لمبے سائج میں کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہاں میں نے سارے کو اچھے سے لمبے سائج میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے ایک کنارے سے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے رول کر لیں گے اور اس کے کنارے کو اچھے سے دبا لیں گے سیم طریقے سے ہم دوسری کو بھی اسی طریقے سے رول کر لیں گے سیم طریقے سے یہاں میں آپ کو ایک اور رول کر کے دکھاتے ہوں آپ اسے اس طریقے سے ہاف کٹ کر کے ایک اور رول بھی بنا سکتے ہیں جس سے اسے فرائے کرتے سمائے اس کے اندر تک یہ اچھے سے فرائے ہوگا اور بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا اور ہم اس کے سائج پہ تھوڑا سا پانی لگا لیں گے جس سے رول آئل میں فرائے کرتے سمائے کھلے گا نہیں اور اس کا ناستہ بہتی پرفیکٹ اور خستہ بنے گا اور آپ اسے سنیکس کے بھی روپ میں آرام سے بنا کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے رول کو بنا کے تیار کر لیا ہے اور آئل کو یہاں میں نے میڈیم فلم پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اب ہم ایک ایک کر کے سارے رول کو آئل میں ڈالیں گے اور گیس کا فلم میڈیم ہی رکھیں گے جس سے رول فرائے کرتے سمائے یہ اندر تک اچھی طرح سے فرائے ہوں گے اور سکھیں گے بھی اور یہ اندر سے بھی بلکل پرفیکٹ پکا ہوا ہوگا اور اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے پلٹ لیں گے گیس کا فلم میڈیم ہی رکھیں گے جس سے اس کا کلر اچھا آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلر آنے سٹارٹ ہو گیا ہمیں اسے ہلکا سنہرہ کلر آنے تک پلٹتے ہوئے اچھے سے فرائے کر لینا ہے آپ اسے بیچ بیچ میں کنٹینیو چلاتے رہے جس سے اس کے سارے لیئر میں اچھا گولڈن کلر آئے گا اور ناستہ ہمارا بلکل ہی خستہ اور کرسپی بن کے تیار ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے فرائے کرتے ہوئے لگ بھاک تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اچھی طرح سے سنہرہ کلر میں فرائے ہو گیا ہے اور اب ہم اسے چھنی پہ چھین کر کے اس کا ایکسٹرا آئل نکال لیں گے اور چلیے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں سرپ کر لیں گے سیم طریقے سے ہم باقی بچے ہوئے رول کو بھی ایک ایک کر کے فرائے کر کے نکال لیں گے اور چلیے اب ہم اسے سرپ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناستہ ہمارا کتنا ہی اچھا کرسپی اور خستہ بن کے تیار ہوا ہے تو ہولی ہو یا دیوالی یا جب بھی آپ کا ناستہ بنانے کا من ہوئے آپ کے مہمان آنے والے تو آپ پھٹا پھٹ سیں گھر کے انگریڈینٹ سے کم ٹائم میں اس طرح کا بلکل نیا اور یونیک ناستہ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اس طریقے کا ناستہ آپ پہلے سے بنا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شاہدک شیئر کریں تو میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایزیلی کتنے اچھی طریقے سے ٹوٹ بھی رہا ہے تو ایزیلی کتنے اچھی طریقے سے ٹوٹ بھی رہا ہے موسیقی